صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے تو معبو فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضو کر لیا مسلح پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری نین آنے کے وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سوتیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لئے صفے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے یہ فرمایا جب مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لئے صفے سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آگئے یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاتیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفے بناتے ہیں تو ربوں نے دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا دیا اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نہ چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے مجھے بتاؤ ناج اس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں آپ دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سون لی اب ہم نے نا اس طرح صفے نہیں بنانے دی اس طرح ساری دنیا اب ذرا صفے بھی شوق سے بنائیں آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جن سے دیکھ کے رب مسکراتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو بندہ توبہ کرتا ہے ہم توبہ کا رٹہ لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا بادا تو انہیں ساری شب برات روکے گزاری گیا بتا سویرے جھوٹ جھوڑنے کا ارادہ ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو انہیں نہ لے گا ملاور تو انہیں نہ کرے گا یہ توبہ ہے اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رٹہ ہے اور جتنا مرضی لگاؤ حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لئے ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عنی الخطاہ تو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیہ کو تو مسکرائے حضرت علی بن ربیہ کہنے لگے حضرت علی بن ربیہ مسکرائے کیوں ہو فرمانے لگے ایک دن میں غزور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا اسی طرح غزور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لئے اور پھر غزور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکراتا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں انہیں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ آؤ تو سعی دعا سو لے کر اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا کترے دو گرے میرے عدد کے انفعال کے دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیا سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یا آراد کو تو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکولِ طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشاتِ نفسانیاں مالک ماف کر دے درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیٹ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑے کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کہ بھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرا تھا بہت بڑا درمیان سہرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائب ہے سہرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا محض اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی آخری وقت ہے اب نہ میں پیدل یہ سہراک راز کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی سورے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے دو گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف پریشانی ہے وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا کل جاؤں پرسوں جاؤں تیاری ہو گئی سب لوگ آ گئے بہر والے بھی آ گئے یہ محول کجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا وہ نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی مجھے بتا یہ انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ آ گیا ہے میرا بندہ آ گیا ہے میرے گھار آ گیا اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا یوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آ گیا فرمانے لگے اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کوئی نیند آتی اس کے گھر چلے جاتے ہیں ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بھیجتا ہوں بھائی بھیجتا ہوں ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے لیکن کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ گیا جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوانیاں اثر نہیں کرتے وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدا رہا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمان آگیا بخاری مسلم ہے حضور نے ازواج متحرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے زیافت کے لئے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں حضور نے صحابہ کے مجمع پر نظر ڈالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو حضور فرمانے لگے تم میں سکو بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے ایک صحابی اٹھے فوراں حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں فرماتا ہے میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے صرف بچوں کا کھانا یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ اپنی ہنڈیاں پر برطن دے لیا صرف بچوں کا کھانا کہتے ہیں گھر گیا بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے کہنے لگے بچوں کی روٹی ہے میں نے کہا بچے سلا دے صبح ناشتہ کر لیں گے تو کہنے لگے آپ کیا کھائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ توں کھائے گی مہمان جو نبی پاک کا ہے کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو چونکہ ایک کاتھ بندے کا کھانا ہے اپنی غربتوں کا آر جگہ اظہار کرنا رونا رونا یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا یہ نہیں کہا کہا اٹھ کے نہ توں کھانا رکھنا اور اٹھ کے نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں ہم جو کہیں گے برسول کی بارگاہ میں کہیں گے تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیا اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے بیوی کبھی برطن رکھتی کبھی اٹھاتی پتہ چلے کے کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھایا جا رہا کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں اس وقت ہوا جب چراغ بھی باندھ تھا اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی فرماتے ہیں صبح کے اجھالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کی ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرائے اللہ بڑا مسکرائے ہے اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ شان ہے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرائے تیرا ہی انداز دیکھ کے اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْكُسِينَ وَلَوْكَانَا بِهِمْ خَسَاصَافَ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر احسار کر دیں